آج تک مانہانی دعوے میں کسی میں بھی دو سال کی سجا نہیں ہوئی ہے اور پھر محل بنا ہے کہ او بی سی کا اپمان ہو گیا او بی سی کا اپمان ہو گیا او بی سی کا اپمان ہو گیا ارے روسی موڈی پیلو موڈی پارسی تھے نیرہ موڈی جہن ہے لیلیت موڈی اگروال ہے ارے دیش کا پیسہ لوٹ کر ویدیشوں میں ایک بھی او بی سی نہیں بھاگا لنک کہہ رہے او بی سی کا اپمان کر دیا کسی طرح سے جھوٹ پریو سے لوگوں کو گمراہ کرنا میڈیا کو گمراہ کرنا اور میڈیا کے مادیم سے جنتا کو گمراہ کرنا سن لیے اس لیے اڈانی جی کے اس پرکرد میں لاکھوں دیش کے شیئر ہولڈرز کا آدھی رہ گئی لائی سی سٹیٹ بینک آف ہنڈیا جو پبلک لیمیٹڈ کمپنیز جس میں کی لوگوں نے وشواس میں پیسہ جمع کر آیا لائی سی کی پولیسیز کری دی ایک لاکھ کا شیئر پچپن ہزار پہ آ گیا یعنی کی آدھا رہ گیا ان کا جو لقصان ہوا دس لاکھ کروڑ کا لقصان ہوا کس کی جمع داری ہے کرجہ کسانوں کا ماف نہیں ہوا کماللہ جی نے کسانوں کا کرجہ آف کرنا پرارم کیا تھا اس کو بھی روپ دیا لیکن بارہ لاکھ کروڑ کا بڑے ادیوگوں کا کرجہ موڈی جی کی سرکار نے ماف کیا اس کیلئے کون جواب دار ہے پرشن پوچھو تو جواب نہیں دیں گے پھر پوچھو جانا پوچھا تو ای ڈی آئی جائے گی آئی ٹی آئی جائے گی سی بی آئی جائے گی لیکن اس سے کوئی ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں ہاں آپ کچھ پوچھ رہے ہیں مہر میں مدر ساکھا کار نارتوں کی ریخ میں جا رہا ہے آپ کو بڑی ایک جمعہ داری دیئے کماننات چیزیں اس طرح سے مہر کو دونٹ ہوئے کار کرتا ہوں وہ ان کو بڑی جمعہ داری آپ کی پردیہ سرکھو یہ کوئی دیگو بھر دیگو تیبیزیل کرتے رہے مہر میں مدر ساکھا اٹھانے کا فرمان جاری کرتا ہے سر اس کے لئے آپ کو کمیٹی میں نیوٹ کس نے کیا تھا کس نے کیا تھا سر کہنا کہیں دیکھا جا رہا ہے جو پہلے تھا وہی ہوگا کہنا کہیں دیکھا جا رہا ہے پورب کے آپ کے جوکرہ شندیا تھے آج کہنا کہیں بھاچپا اپنے آپ کو پیچھے رکھے ان کو آگے لاکر اور کانگریس پر حملہ کروا رہی ہے ایسا ہے دو لوگ جن کو کانگریس پارٹی نے سب کچھ دیا ایک گنام نے بھی آزار ایک جو طرح سندیا تھی دونوں سے حملہ کرا رہے ہیں دونوں کے لئے ایمبریسمنٹ ہے کے نہیں ایمبریسمنٹ ہے جیسے ہمارے ہاں بھنڈ میں ایک جمعانے میں ڈکیت ہودوا کرتے تھے کوئی بھی ڈکیت کی گینگ میں شامل ہوتا تھا تو وہاں کا گینگ لیڈر کہتا تھا پھلا اب بھی کو تُو مار کے آ اس کے بعد تیر کو گینگ میں شامل کرے گی وہی حال بھاجپا کر رہی ہے کہ پہلے ہوں کانگریسیوں گالی دوس کی بات ہم تو شامل کریں گے لیکن بات یہ دیکھیں گنام نبی آزار کو ہم لوگ ان کو تو کانگریس نے سب کچھ دیا اور کانگریس میں پورے آزار تھے کھڑگی جی کا یہ بیان بڑا مہتپورن میں دینا چاہتا ہوں ان کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ گنام نبی آزار صاحب جب کانگریس میں تھے تو آزار تھے اور انہیں ہم نبی بنانا چاہتے تھے لیکن اب کانگریس گلام ہو گئے تو یہ کاروائی پہ نہیں کرتے سرکار کس کی ہے بھاجپا کی ہے نا پولیس کس کی ہے پیڈی کس کی ہے آئی ٹی کس کی ہے سی بی آئی کس کی ہے کرو کھڑو 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 مجھے شیفرا سنگھ چوہان نے راشد رو کا کہا کہ راشد رو یہ دیکھو جیسے میں گیا تھانے پہ حجر ہو گیا کہ مجھے گرفتار کر لیا اس کے بعد وہاں کے تھانے دارے لکھے دیا کہ سب پورے پردیش میں آپ کے خلاف کوئی راشد رو کا مقدمہ نہیں ہے ایک لیکن جو لوگ پاکستان کی آئیس آئی ایجنسی کے لیے پیسہ لے کر خفیہ گری کرتے ہیں جس میں درو سخصینا بھوپال کے آئی ٹی بی جی پی آئی ٹی کا ادھیعکس وہ اس کے ساتھ بلرام سنگھ ستنا بجرنگل کا ادھیعکس ایسے بیس لوگوں کو ایٹی ایس مدر پردیش سرکار کی ایک پولیس ایٹی ایس ان کو گریفتار کرتی ہے بھاجپا کی سرکار میں گریفتار ہی ہوتی ہے ان پر دیش درو کا مکہ ہائی کورٹ سے جمانت ہو جاتی ہے مکہ مندری جی اپی ایم میں نہیں جاتے آج وہ بھوم رہے ہیں آرام سے اٹھاتے ہیں تو آپ کو تقریف ہے کیا میں نے یہ کہا تھا میں نے کہا ہے کہ وکاس دوگے نے بندر پردیش کو چنا سرنڈر ہونے کی تیسی رومی سی خواہیں تھی اس کا جکر میں نے کیا کیونکہ وہاں دتی آپ جنہا چلے جاؤ اور ایک بیان ان کے خلاف دے آؤ شام کو آپ گرفتار ہو جاؤں گی کیا سے سرنڈر دیش کی لگا اس سور میں کنڈا چنانو پہ لگی ہمیں انزار کریں سر آم آدمی پارٹی ہے کداشتی پارٹی ہوں گی ہے بوری دیس کے آدھر تو مدر پر دیس بیدان صاحب اچوناوں میں جس طرح سے دیکھیں گے آپ اس پارٹی جیسے بھاسپاک کو دیکھتے ہیں تیسرا مورچہ بنا کتنا بہتا ہے بیمار میں جائز جیسے تیسری مورچے دنیا بھر میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو اتیک اس کا پریوار گھوڑ اپرادی پریوار رہا ہے اور پورا مافیا ڈان کی طرح کام کرتا تھا اس کے بیٹے کا انکاؤنٹر ہوا پولیس نے انکاؤنٹر کیا لیکن جو ویکتی دو مہینے سے کہہ رہا میرا مجھے مار ڈالیا جائے گا سپریم کورٹ تک گیا اس کی حفاظت کے لیے نردیش دیئے گئے اور وہاں کچھ ایسے پریشن ہے جس پہ سب لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی اس کا میڈیکل چیک اپ کرنا ہے رات کو دس بجے لیا نہیں کیا جو رہت تھی ایک رویس کمار جی کا جناب کا پہلی بات تو آپ سب جو لوگ ہو تھوڑی شکشہ لیجئے چینل کو سب لوگ سبسکرائب کریے ہیں انہوں نے بڑے اچھے بات پریشن پوچھے ہیں ایک کی یہ رات کو دس بجے ان کی میڈیکل چیک اپ کرنا نہیں کیا آوشکتہ کیوں پڑی دن بھی کو نہیں ایک دوسرا جبکی گاڑیاں بلکل اس کے گیٹ تک اندر چلی جاتی ہیں تب اس کو گیٹ کے بھار کے ہوتا رہا ہے تین پھولیس بندوں کے لے کے کھڑی ہوئی ہے یہ کہ 47 اس کو اتیق کو اتنا سرکشہ دی گئی کہ احمد آواز سے لاکر لانے کے سامنے یہاں تک کہ وہ پشاپ کیسے کر رہے ہیں وہ آپ سب لوگوں نے میڈیا پر دکھایا بہت مدھائی آپ کو بات یہ ہے کہ لیکن جب وہ وہاں سے جیل سے وہاں جا رہا تھا اس سامنے میڈیا کو بدنام کتنا کی ہے جب آپ لوگ سوچ لو ان لوگوں نے خرجی آئیڈنٹیٹی کارڈ لے کر لڑکے وہاں سے اترتے ہیں ان کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی ہے انیتہ دور دور تب کی چیکنگ ہو رہی تھی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی ہے اور بگل میں آگے مار داتے ہیں تین لڑکے کون ہیں چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں ایک نے تو سوکار کیا اس کی پتا نے یہ گانجہ پیتا تھا میرا پیتا یہ گانجہ کا نشہ اتنا پھیل گیا ہے یہ ہم لوگوں کے لیے سب سے زیادہ پریشانی ہونے والی آنے والی ہمارے نوجوانوں کے لیے اور سب سے زیادہ گانجہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کو معلوم ہے پتہ لگا لیے ایک پورٹ ہے گجرات میں تو یہ کس طرح سے گانجہ کا نشہ کرنے والے لوگوں کو کہاں سے کیا دیا میں نہیں جانتا ہے لیکن آ کر انہوں نے ایسی پسٹول ترکش پسٹول جسکوں کی پانچ پانچ ساتھ ساتھ لاکھ میں کی آتی ہے ان کے پاس آگ کرسے بھی جسے پسٹول سے موسے والا کو مارا گیا تھا اسی پسٹول ان کے پاس کہاں سے آگے تین لوگ پاس یہ سارے پرشن اوپستت ہوتے ہیں سار موہن بھاگوہ جی کا نیا بیان کل شرح ہے کہ سناتن سلسکردی کا پورے وشفے پمانڈ ہوگا سناتن دھرم کا سب سے بہترین ادھارن تو سوامی بیوکہ ننجی نے موہن بھاگوہ جی کم سے کم لگ بک اسی نبی سال پہلے دیدیت شباب کیا چیت رہے ہیں اور سناتن دھرم کا مول سبھا ہے مول منتر ہے کہ سبھی پورے دیش میں پورا وشفے کٹم ہے اس کا پالا نام مدید ہندوستان میں کر کے دکھا دو سر آپ لوگ منتر جاتے ہیں تو سبھی پورے دکھا جی آپ لوگ منتر میں درسنگل نہیں جاتے تو سبھی پورے دکھا ان سے پوچھئے ہم کو اس بات پر بھی درد ہوتا ہے کہ مول بھابن مسجد اور مدرسہ کیوں جانے لگی دھنیوار سر حضور حضور بدایت رامی سر سرما نے کہا کہ دیبیل سنگھ کو ہمیسا رام اور رام کے نام سے تیلر جی ہوتی ہے دیکھو رامی سوہ سرما بچہ ہے انہیں ساں وہ سیروان کیسی کاؤں کے رہنے والا ہے پاس پر آسکار جاں گے کھائی پاس